ہمیں اتمیلان نہ ہو کہ وہ بھی کھا رہے ہیں میں یہاں ایک اور بھی لطیف عرض کیا کرتا ہوں میں کبھی کبھی والد صاحب کی خدمت میں ست پیش کرتا تھا تو اکثر وہ جنجلا جاتے ہیں دیکھیں بیٹے تمہیں پتا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے تم پھر لے کے آ جاتے ہو تو میں ان سے یوں کہہ رہا تھا کہ ہمیں جانی آپ کی ضرورت نہیں ہے یہ میں تو اپنی ضرورت پوری کر رہا ہوں تو یہ عزیزانی کرانی چکروں میں نہیں پڑھنا چاہیے ہمارے پروفیسر جلیل احمد ایک خوبصورت بات کہا کرتے تھے وہ شیخ طریقت کے بارے میں بھی یہی کہتے تھے والدین کے بارے میں کہتے تھے کہ یار بھائی مرتضی ان کی سیدھی بھی سیدھی اور ان کی الٹی بھی سیدھی اس لیے یہاں بس وہی راستہ رکھو تو یہ حقوق العباد کا معاملہ آ رہا ہے رشتہ داروں کا یتیموں کا مساقین کا اور اس کے بعد والجاری دل قربا ہمسایہ بھی ہے رشتہ دار بھی ہے دہرہ حق ہو گیا اس کا والجاری دنب والساہب بن جنب وابن السبیل اور پروسی جو رشتہ دار نہیں ہے اس کی تین قسمیں ہیں ایک تو ہمسایہ ہمسائیگی میں رہتا ہے اور ایک وہ جو دفتر میں آپ کے ساتھ بیٹھا کام کر رہا ہے یہ بھی پروسی ہے آپ کا سباڈی لیٹ ہے آپ کا کلیگ ہے روزانہ آٹھ دس گھنٹے وہ آپ کی شکل دیکھنے بے مجبور ہے آپ اس کو دیکھتے ہیں ہماری ہمسایہ ہے وہ اپنے سبیل اور ہاں گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہو یہاں سے کراچی جا رہے ہو بارہ گھنٹے کا بیس گھنٹے کا سفر ہے یہ بیس گھنٹے میں جو تمہارا ساتھ دے رہا ہے سفر میں یہ بھی تمہارا پروسی ہو گیا اب اس کو بھی تم پروسی کے حکوم سارے کے سارے دھو گئے تین بتا دیئے پروسی کی شکلیں اور عزیزانِ گرامی وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ اور وہ لولی غلام جو تمہارے قبضے میں ہوں پروسیوں کے حکوم عزیزانِ گرامی بات یہ ہے کہ میرا اس بات سے دھیان دیکھیں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جملہ ہے لَيْسَ بِالْمَمِنْ الَّذِي يَشْبَعْ وَجَارُهُ جَائِعُمْ بِجَمْبِسْ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سو جائے ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر اس ایک حدیث پر عمل ہو جائے تو دنیا میں کوئی شخص بھوکا سو سکتا کوئی شخص بھوکا رہ سکتا کہ یہ ہماری جمع داری ہے کہ ہم دھونٹے پھریں کہ کس کی گھر میں کھانے کو تنگی ہے ہم وہ کچھ پورا کریں سب سے پہلے دو آدمی جن میں کہ جھگڑا ہوگا اور جھگڑا نپٹایا جائے گا قیامت کے دن و دو ہمسائے ہوگی یہ ہمسائی کی حج دوستو بہت بڑا حق ہے بہت بڑا حق ہے اور یہ بڑے بڑے آج کے جو ہماری سوسائیٹیز ہیں گھر ہیں جب سے یہ بڑے بڑے گھر آئے ہیں محلہ دائی ختم ہوئی ہے یہ ہمسائی کی تصور ہی ختم ہو گیا ہے یہ غلط بات ہے دوستو اس کا خیال لکھنا چاہیے وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ یہ قرآن مجید میں جہاں لونی غلام کا ذکر ہوتا ہے یہ ان معنوں میں ہوتا ہے کہ یہ ایک نظام چلا آ رہا تھا اب جو ہے تو اس کو کیسے للتا ہے ایسا اس کا ہرگز مفہوم نہیں ہے جیسے کہ بعض لوگوں نے غلط لیا ہے کہ اس سے لونی غلام کا نظام پر قرار رکھنا ثابت ہو رہا ہے یہ جہالت کی بات ہو یہ غلط ہو مجھے بعض سے فاصل پڑھ کے بہت سا دماغ ہوا بچے ملے علماء نے یہ کہا کہ اس سے لونی غلام جو ہے اس کا ایک نظام قرآن میں ثابت ہو رہا ہے سہرگز نہیں بلکہ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو ہیں اور ابھی تک ان سے جان نہیں تھوڑائی جا سکی تو اب ان کے ساتھ کیا سلوک کریں ان کے ساتھ جو ہیں تو نیک سلوک کریں ورنہ قرآن مزید میں سورہ النور آیت نمبر پینتیس میں غلامی کے برلکل خات میں شاہ علان موجود ہے عزیزان اگرامی مجھے اتفاق سے آج کراچی میں پہنچنا ہے چار بجے وہاں پہ بھی درست ہے اس لیے گیارہ بجے کی فلائٹ ہے اس لیے آج میں اجازت چاہوں گا مختصر وقت درست کی باقی جو وقت جناب فتلہ خالدہ سمالیں گے وہ آخر جاوانا الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی رسول کریں اللہ حمدلہ سیدہ محمد 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 میں اجاز کر رہا تھا بسم اللہ الرحمنین میں اجاز کر رہا تھا کہ یہ غلاموں کا جو نظام ہے یا لونگی غلام کا اس میں بہت سی اس کے بارے میں بہت سی آیات ہیں قرآن مجید میں اور اس سے بعض بزرگوں کو یہ غلط فہنی ہو گئی کہ یہ کوئی ایک نظام ہے جس کو اسلام چلا رہا ہے غلام بھی ہونے چاہیے لونیاں بھی ہونی چاہیے لوگ سو ایسا نہیں دیکھئے کہ میں آیت پڑھنے لگا ہوں آپ کے سامنے اس آیت کو پڑھنے کے بعد اس ساری غلط فہنی کو دور ہو جانا چاہیے سورہ النور کی آیت نمبر پہلی تیس ہے وَقَاتِبُوهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا اگر تم سمجھتے ہو کہ ان میں خیر ہے ان غلاموں میں یا لونیوں میں کہا تیبو ہم ان سے لکھت پڑھت کر لو ریٹن ایگریمنٹ کر لو اس کو مقاتبت کہتے ہیں ریٹن ایگریمنٹ کر کے ان کو آزاد کر ریٹن ایگریمنٹ کیا ہوگا کہ بھئی میں نے تمہیں اتنے میں خریدہ چاہیے چلو میں اتنے ریایت کر رہا ہوں اور تم اتنے پیش مجھے کہیں سے لے لوا کے کما کے بیت المال سے لے کے زکاة سے لے کے تم اتنے پیسے مجھے دے دو تم آزاد یہ مقاتبت ہوتی اور یہ مقاتبت جو ہے میرے دوستوں یہاں لوگوں کو پھر غلط فہمی ہو گئی یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے جی میں آئے تو مقاتبت کر لیں اللہ کے اس حکم کو مان لیں اور جی میں نہ آئے تو اللہ کے اس حکم کو چھوڑ دیں یہ نہیں ہے یہ عمر الہی ہے اللہ کا حکم ہے کہ تمام غلاموں کے ساتھ تمام لونیوں کے ساتھ تم ریٹن ایگریمنٹ کرو مقاتبت کرو ان کو آزاد کرو یا تو ویسے ہی آزاد کرو بہت سے تم اگر ایفورڈ نہیں کرتے ہو حریب ہو تو ٹھیک ہے ان سے کچھ لے لو مگر ان کو آزاد کرو اب جب یہ حکم آگیا ہو تو مجھے یہ بتائیے یہ غلام کو گھر میں رکھنے کی یہ کسی لونڈی کو گھر میں رکھنے کی کہاں تم جائش پاکے جائیں گے وہ تو سارا سلطر ہی کاک کے رکھ دیا انہوں نے یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوانے پہنچتے پہنچتے کوئی شخص غلام باقی نہیں رہا تھا اور حدیث میں ان کا حضرت سیرین کا معاملہ آتا ہے کہ یہ حضرت انس کے غلام تھے تو دیکھ ملکہ حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ سیرین تم تم سے تمہارے آقا نے مقاطبت نہیں کی کہلے امیر المعنین میں نے کہا تو تھا کہ مقاطبت کریں لیکن وہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں اور اتنا نیک شلوک مجھ سے کرتے ہیں کہ وہ میں نے جب مقاطبت کا ذکر کیا تو وہ افسردہ ہو گئے کہنے لگے کہ سیرین تم واپنی مجھے چھوڑ کے چلے جاؤں گے کہنے لگے پھر میں نے مقاطبت کے کمی ذکری نہیں کیا تو حضرت عمر نے حضرت انس کو بلایا اور خضور کی چھڑی سے مارا کہ اللہ تو حکم دیتا ہے مقاطبت کرنے کا اور غلام کو آزاد کرنے کا تم غلاموں سے پیار سجائے بٹھے ہو کبھی آزاد کرو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نظام کوئی نظام نہیں ہے یہ ایک مسئیبت تھی یہ ایک عذاب تھا جس سے آہستہ آہستہ تدرید کے ساتھ اسلام نے انسانیت کو چھڑکارہ دلوایا ہے اب اس کی ایک پروویزن اگر آپ فقی طور پر باقی رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ اول تو اسی بھی کوئی خاص مجایش نہیں بنتی پروویزن آپ رکھ سکتے ہیں کہ اگر کہیں ایسی صورتحال پیدا ہو مسلمانوں کی کفار سے جنگ ہو اور اتنے قیدی آ جائیں آپ کے پاس ان کا تبادلہ نہ ہو سکے اور آپ ان قیدیوں کو علاقوں کی تعداد میں اپنے پاس رکھنے پر مجبور ہو تو کیا کریں تو یہ ایک بہت مفروض ایک کی حد تک آپ اس کی پروویزن رکھ سکتے ہیں وہ بھی جب آ جائیں گے تو آہستہ آہستہ آپ ان کے ساتھ بھی مقاتبت کریں گے ان کو بھی آہستہ کریں گے تو یہ کوئی نظام نہیں ہے ہمارے غلامیوں کا اور غلاموں کا جیسا کہ بعض لوگوں نے سمجھ رکھا ہے غلط بات ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا جو شخص اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کیا کرتے حدیثِ قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الْكِبْرِيَا اُوْ غِدَائِي وَالْعُظْمَةُ اِزَارِي فَمَنْ نَازَعْنِي فِيهِمَا مَزَّقْتُمْ کِبْرِيَا بَرَائِي وہ میری چادر ہے الْعَزْمَةِ عظمت وہ میرا اوہنا ہے جو ان دونوں کے معاملے میں آکے مجھ سے جھگڑا کرے گا میری کبریائی کے معاملے میں مقابلے میں اپنی کبریائی میری عظمت کے مقابلے میں اپنی عظمت لے کے آئے گا میں جا اس میں چھوڑوں گا نہیں اس کے ٹکڑے اڑا دوں گا عزیزانی کرامی آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے پچانوے فیصد گناہ جو ہیں وہ کبر کی وجہ سے ہوتے ہیں انسان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے اندر ہی اندر وہ کوئی پھنے خان چیز ہوتا ہے فرمایا کہ یہ وہ کیفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اب قرآن مجید کا وہ بات شروع ہوتا ہے وہ بھی ساتھ نہیں کہیں جہاں یہ نفسیات کی ایک بہترین کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے انسانی نفسیات وہ دوستو جس طرح سے قرآن مجید نے سمحالا ہے اور اس کے جو سرب مہر راز ہیں قرآن نے آج شکارہ کیے ہیں دنیا کی اور کوئی کتاب نہیں کر سکتی اب دیکھیں اب انسانی نفسیات پہ تین چار خوبصورت باتیں کر دیئے فرمایا یہ کون لوگ ہوتے ہیں مختالن فخورا گھمنڈی لوگ اور اپنے پندار میں مغرور اپنے بڑائی پہ فخر کرنے والے نرگسیت میں مدلع ناسسس وَالَّذِينَ يَبْخَلُونَ پہلی صفت بخیل ہوتے ہیں نیکی کے کام پہ والدین پہ رشتداروں پہ ہمسائیوں پہ جہاد پہ کئی بھی خرچ کرتے ہوئے ان کی ہاتھ کامتے ہیں وَيَأْمُرُونَ اور ان کو بھی روکتے ہیں کہ ہاں سوڑو پہ رہا ہے ہاں نہیں نہیں يَأْمُرُونَ وَيَأْتُمُونَ مَا آتَهُمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ یہ تیسری صفت ان کی ہے اللہ نے ان کو جو مال دولت اور فضل بے حساب اور بے کرا دیا ہے اس کو کھلم کھلا بیان کرنے کی اور اس پہ شکر کرنے کی بجائے اس کو چھپاتے ہیں یہ جو ٹیکسچور اپنی آمدنی نہیں چھپاتا ایسی اللہ سے اللہ کے حضور خط کرنے کی بجائے وہ اللہ کا جو فضل ہے اس کو چھپاتے ہیں اس کی شکل میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ ویسے دیکھیں تو بلچرے اڑاتے پھرتے ہیں ان کی رہائش کو دیکھیں ان کی کوٹھیوں کو کاروں کو ان کی کھانے رہن سہن کو تو وہ بڑا شیطانی حد تک اس میں انتہا درجے کی اس میں اسراف بھی ہوگا تبزیر بھی ہوگی خوب بلچرے اڑا رہے ہوں گے لیکن کبھی آپ ان کے پاس کہیں کہ صاحب یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اس میں جب آپ سر پرکی فرمائیں تو وہ آپ کو لے کے بیٹھ جائیں گے اور آپ کو ایک گھنٹے تک دکھڑا سنائیں گے کہ صاحب بات یہ ہے کہ سیاست یوں ہو گئی معیشت یوں ہو گئی تجارت بیٹھ گئی کاروں پار بیٹھ گیا کارخانے بند ہو گئے آمدنی تھوڑی ہو گئی ٹیکس والوں نے خانہ خراب کر دیا ہمارا اب تو بس یہ ہے جی اتنی سفید کچھ ہی چھپائے کرتے ہیں اور پھر یہ مسجد والے امام صاحب آ جاتے ہیں پھر وہ مدرسے والے چندہ لینے آ جاتے ہیں فلاں اور فلاں صاحب اتنی ذمہ داریاں ہم پہ اور کچھ ہمسائیگی میں کچھ ادھر کچھ ادھر بہت ہمیں کرنا پڑتا ہے بچتا بچاتا کچھ بھی نہیں دیکھنے میں ہم امیر نظر آتے ہیں ورنہ کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ کیا ہے یرتمون اللہ کے فضل کو چھپاتے ہیں اوہ ہی اللہ نے دینے دے رکھا ہے تو بتاؤ کہ اس میں دے رکھا ہے وہ دینے والا ہے اس کا فضل ہو گیا اس کی فضل کو کیوں چھپاتے ہو صرف اس لیے کہ اللہ کے راستے میں دینا پڑے گا اور وہ جو حدیث میں ہے کہ یا ابن آدم انفق یوں فقالک اے آدم کے بیٹے تو خرچ کیے جا اللہ تجھ پہ خرچ کیے جائے گا صدقہ دینے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے جو بھی تم نے مال دیا ہے اس میں کم ہی نہیں ہوتی ہے بڑھوتری ہوتی ہے وہ ایک دلچسپ قصہ ہے سیدہ رابیہ بسریہ کا کہ ان کے پاس سے ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ آپ کے پاس فلانے یہ روٹیں بھیجیں لے لیں اندر کتنی ہیں انہیں کہا سترہ ہیں اس نے کہا یہ میری نہیں ہے واپس لے جاؤ یہ کسی اور کو بھیجی ہوں گی میرے پاس نہیں ہے نہیں کیوں جی یہ فلان ہے وہ آپ کا متقل ہے اس نے آپ کے لئے بھیجی ہیں یہ بیس روٹیاں سترہ روٹیاں انہیں کہا پھر بیس ہوں گی سترہ نہیں ہوں گی انہیں کہا جی تھی تو بیس تیر تین میں تھا مجھے دے جاؤ ابھی دو روٹیاں میں نے بھی کسی کو خیرات دی تھی تو دو روٹیاں دیئے تو بیس آنی چاہیے تھی یہ سترہ کیسے آگئی یہ ہے معاملہ آپ دیکھتے ہیں بعض دوے لنگر جاری ہو جاتے ہیں یہ بیچارہ ایک فاقہ مست بیٹھا ہوا تھا یہ علیہ جویری خانہ کبھی آتا تھا ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا تھا کئی کی وقت فاقی بزر جاتے تھے خانہ تو آ جاتا تھا تو خود خانے سے پہلے اوروں کو کھلا دیتا تھا اور آ جاتا تھا وہ اوروں کو کھلا دیتا تھا اور آ جاتا تھا وہ بھی اوروں کو کھلا دیتا تھا سوڑھے نو سو سالوں میں وہ ختم ہونے میں نہیں آرہا یہ ایک بہت ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں اللہ کے راستے میں جو چیز آپ خرج کر دیتے ہیں جو چیز قربان کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کئی گناہ کر کے وہی چیز آپ دھولی میں ڈالتے ہیں اللہ کے حضور آپ اپنی بڑائی اپنی عزت قربان کر دیتے ہیں توازو کرتے ہیں جو اللہ کے لئے توازو کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں جان قربان کرتے ہیں فرماتے ہیں اس کو ایسی زندگی میں دیتا ہوں کہ اس کو کبھی مردہ تصفر بھی نہ کرنا تم بھوگے مردہ مال اللہ کے راستے میں خرج کر دے بے تہاشا مال بے تہاشا بے خدی سام شیخ صاحب جن کے ہاں ہم جا کے حج کیا کرتے ہیں شیخ صاحب کیا رہا ہم انکہا ہے شیخ مزیر صاحب اس قدر غریب و مسکین انسان تھا یہ شخص مجھے ایک وقت میں کہتے ہیں کہ مالک صاحب میں نے زندگی ایک چوکی دار کی حیثیت سے شروع کی ہے اب جب ان کے ہاں سے ایک ہزار آدمی تو حج کرتا ہے ان کے کیمپ میں اور سارا سارا لوگ ان کے ہاں جا کے جو بھی عمرہ کرنے میں دوست سمجھ جاتا ہے ان کی پورا ایک نظام موجود ہے گاڑیوں کا بھی ان کو ٹھیلانے کا بھی کھلانے پھلانے کا بھی تو میں نے اسے پوچھ لیا اسے سب یہ کیسے کہ میں تو ایک چوکی دار تھا صرف اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہا جو ملتا رہا کرتا گیا وہ ملٹیپلائی ہوتا گیا اس کا پروسس یہ ہے ہن فقیون فقالے تم خرچ کرو میں تجھ پر خرچ کرتا ہوں تم ایک بنا کرو گے میں دست بنا کروں گا ملتا کروں گا موسیقا 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 موسیقا